ارے یوگی جی ایک بات بتاؤ تمہارے یہاں پہ گوبر کا کیا کام ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا ہے اس میں اگر کون سے تمہیں فائدہ ملتے ہیں توڑا ہم کو بھی بتاؤ دیکھو گوبر ہمارے یہاں بہت ساری گائے ہیں ان گائےوں کا میں کیا کروں بہت سارا گوبر نکلتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا ان گوبروں کا کیا کروں لیکن یہ تم کیا بنا رہے ہیں اس میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن یہ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہے کہ یہ کچھ اس کا بنتا ہے کیا گوبر کا کیا بنتا ہے اتنا بیسٹ ہو جاتا ہے اس کا کیا کام ہونا چاہیے مجھے بھی بتاؤ ارے مہتی جی یہی تو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو یہی تو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو ارے گوبر کے بہت سارے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں کیا کیا فائدے ہیں پہلے بات ہم گوبر کے لکڑی بنا سکتے ہیں لکڑ بنا لیں گے تو اس سے روٹی بھی بن جاتی ہے سارا کھانا گوبر سے ہی بن جاتا ہے گوبر سے اتنے پھائدے ہیں گوبر سے کچھ بھی بنا لو ارے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا میں نے تو ستائیس بہنس پال رکھی ہے جتنا بھی گوبر نکلتا ہے میں اور اقلیس دونوں مل کر کے اس کی اچھے سے پتھائی کرتے ہیں پھر اس کا سکھوا کر کے اس کے اوپر دودھ بھی گرم کر لیتے ہیں اتنے سارے پھائدے ہیں اگر یہ چیز تم کر پاؤ تو تمہیں بھی پھائدہ ہوگا مارکٹ میں بھی اچھ لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ارے یوگی جھوٹ کا ہے بول رہا ہو آدھی بھائیسیاں تو ہماری ہیں تم تو بتا رہے کی ستائیس بھائیس میں پال رکھا ہوں ارے ہماری بھی ہے مودی جی بھائیس اس میں ستائیس میں سے سات بھائیس یوگی جی کی ہے بیس میری ہے اب سوچ لو اتنا سارا گوبر نکلتا ہے میں تو اپنے جتنے بھی سارے گوبر نکلتے ہیں میں تو سیدھے ڈاریک مارکٹ لے جاتا ہوں یہ ہی تم بھی کر پاؤں تو تم بھی لے کر جاؤ مارکٹ میں اور اچھے دابوں میں گوبر بیچ لو ارے بھائی لوگ اتنا تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ اتنا سارا گوبر میں فائدہ ملتا ہے پہلے کہیں نہیں بتائے تھے میں نے اتنا سارا گوبر بیسٹ کر دیا اب تو میں بھی لکڑ اس کا بنا کر کے مارکٹ میں بیچوں گا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو مہدی جی جتنا آپ نے آج تک گہوں لیا ہے سارا کا سارا کرجات چکانا پڑے گا تمہیں اتنے پیسے دینے سے کام نہیں ہوگا سارا کا سارا پیسے تمہیں چکانا پڑے گا دیکھو اتنے سارے پیسے تمہارے ہو چکے ہیں تم نے دس ٹرالی گہوں پہلے بھی لے چکے ہو اب بھی یہی کام کر رہے ہو ایسے نہیں ہو سکتا آج تو سارا کا سارا پیسے تمہیں چکانا پڑے گا کچھ بھی ہو جائیں دیکھ لو کتنا تمہارا لکھا ہوا ہے ادھر دیکھو تم دیکھو ستر لاکھ روپے تم دینا چاہ رہے ہو ستر لاکھ میں سے پورا کا پورا دینا پڑے گا کچھ بھی ہو جائیں آج پیسے لے کے رونگا ارے راہل بھائیان ناراج کائے ہو رہے ہو تمہیں اتنا پیسے دے تو رہے ہیں ارے اتنا پیسے جمع کر لو جو باقی بچا ہے اگلے منگلوار کا بیوستہ کر دیں گا تمہارا ارے اتنا گسے میں بول رہا ہوں ارے اتنا نہیں بھڑکتے ہیں دیکھو تمہارے یہاں پہ گئے ہوں ہمیشہ لیتا رہتا ہوں کوئی بھی اناج لیتا ہوں تو سارا کا سارا تمہارے یہاں سے لیتا ہوں ارے ستر لاکھ کیا ہو گیا ستر لاکھ بہت تھوڑی ہو گیا ارے اتنا مت بھڑکو گصہ آ جاتا ہے مجھے اتنا کوئی بھڑکتا ہے تمہارے یہاں سے مال لے رہا ہوں تو اے تھوڑی بات ہے کہ تم اتنا چنلہ ہوگی اتنا چنلہ نہ ہوا تو میں برداس نہیں کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے ارے بھئیہ اتنا جمع کر لو پھر آگے تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارا پیسہ سارا کر سارا چکا دوں گا کچھ بھی ہو جائے میں تو زیادہ ادھاری کرتا نہیں ہوں بس کیول ستر لاکھ ہیں اس سے زیادہ خبینی کرتا ہوں ارے دیکھو راہل بھئیہ اتنا پیسہ جو تمہارا ہے لے لو میں پیار سے کہہ رہا ہوں میں ہوں موڈی جی کا بوڈی گارڈ میں جو کہتا ہوں وہی موڈی جی کرتے ہیں تمہارے ستر لاکھ ہے ابھی سات ہزار روپے جمع کر لو سات ہزار جمع کر کے باقی لکھ دو لال پینسے وہ بھی ملیں گے دیرے دیرے کر کے اب زیادہ بڑھکو گے تو یہ بھی نہیں دھوں گا پینسے کچھ بھی ہو جائے میں چلا جاؤں گا ایسے ہی اور گہوں بھی لے جاؤں گا دوٹرک کیونکہ کلت پڑی ہوئی ہے پاکستان میں تھوڑا وہاں پہ سیوہ پانی کر دوں لوگوں کا اسی لئے میں سوچ رہا ہوں تو پھٹا پھٹا ایسا کریے سارا کا سارا کیوں مجھے بیجوانا اپنا کیوں ہوں پھٹا پھٹ تول دیجئے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب